اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں کے خیر خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ای بیل نیٹورک مارکیٹنگ کے اندر پین کورڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے نیو میمبرز ہوتے ہیں ان کو پین کورڈ کا جوانا پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ پین کورڈ کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے پین کورڈ جوانا یہ آپ کمپنی سے جوانا لیتے ہیں ای بیل والوں سے اور اس کو لینے کا طریقہ جوانا وہ بھی میں آپ کو موبیل کی سکرین پر جا کے وہ بھی آپ کو جوانا میں موبیل سے ہی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے پین کورڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس اڈوانس جوانا آئی ڈی منگا کر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک منگیں دو منگیں دس منگیں وہ آپ کے ورک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی ڈاؤن لائن کو کوئی بھی میمبرز وغیرہ جوان کروانا ہوتا ہے تو وہ آپ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ جوانا نیو میمبرز آیا ہے تو اس کی آئی ڈی جوانا لاغ ان کر دیں تو اس کے لیے جو ہے آپ کے پاس پین کورڈ آویلیبل لازمی ہونا چاہیے اس سے آپ پانچ منگ کے اندر جو ہے آپ اپنے ڈاؤن لائن کو وہ نیو میمبرز کے لیے آئی ڈی جو ہے پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو چلتے ہیں موبیل کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کیا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے آج ہیں پھر موبیل سکرین پر اسلام علیکم جی ڈیر دیر کیسے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ای بیل کا ہے نیٹ ورک اپنا ای بیل ہیلپ لائن ہے ٹھیک ہے آپ نے جتنی بھی پیمنٹ بھیجنی ہے نا وہ جو بھی اکاؤنڈ نمبر گروپ میں آئے نا اس اکاؤنڈ نمبر پر پیمنٹ بھیجنی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ جیسے یہ پیمنٹ ایک بھیجی ہوئی ہے نا اس طرح سے ٹرانزیکشن اسٹی ہوگی یہ اکاؤنڈ بن گیا ایسا ہی ہے تو ابھی کیا کرنا ہے یہ آپ نے پیمنٹ جو ہے اس طرح سے یہ ہیلپ لائن پر آپ نے بھیجنی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں اپنی ای میل بھی اتنی ہے جیسے یہ بھیج ہوئی ہے جس پہ آپ نے پین مگوانی ہے یعنی کہ یہ ادھر بھیجنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ لگن کرنا ہے جس پہ آپ نے پین مگوانی ہے مثلا یہ ساتھ سو دو والا ہے ادھر سے کیا کرنا ہے آپ نے پین ریکویسٹ بھیجنی ہے یہ آپشن پہ کلک کرنا ہے تو پین کوڈ ریکویسٹ لکھا ہویا اس پہ کلک کیا اس کے بعد یہ یہاں پہ رسیور کا نمبر جس اکاؤنٹ پہ آپ نے پیمنٹ بیجی ہے وہ لکھنا ہے نیکسٹ سینڈر نمبر جس اکاؤنٹ سے آپ نے پیمنٹ بیجی اوپر جو transaction ID یہاں پہ وہ لکھنا ہے transaction ID کون سے یہ ہے یہ والی یہ سب سے اوپر جو TID لکھا ہوا ہے نا یہ والا 0300 15 90 92 یہ لکھا ہوا ہے نا یہ code یہ 15 20 سے جو ہے یہ وہاں پہ آپ نے put کرنا ہے transaction ID میں اور نیچے amount لکھ دی نہیں ہے کہ مثلا 750 بیجی ہے 1500 بیج جائے جتنے پیسے بیجنے اس کے بعد یہ pin جو لکھا ہے pin request اس پہ click کر دینا ہے تو آپ کی pin چلی جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو اس طرح سے آپ کو show ہو جائے گا یہ جدھر close لکھا ہوا ہے نا status میں ادھر open آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جیسے یہ pin بیجی ہوئی ہے یہ payment بیجی ہے payment کے ساتھ اپنی email بیجی ہے ساتھ میں نیچے reminder کا option دے رہے تو جیسے یہ dashboard پہ آئیں گے تو اس طرح سے آپ کو available pin میں show ہو جائے گی کہ آپ کے پاس ایک pin یا دو جتنی payment بیجیوں گے ہوگی نا اتنے payment یہاں پہ show ہو جائے گی simple ہے باقی اپنا ویڈیو دیکھ لیا امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور چینل پر نہیں ہوئے تو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو جوانا اس حوالے سے بھی ویڈیو available ہو سکے اور جب بھی ویڈیو آئے آپ کو جوانا اس کا پتہ چل سکے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں اور لاسٹ پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کام کو آپ جتنی امانداری سے کریں گے اتنا ہی یہ آپ کے لئے فیدہ ماند ہے ٹھیک ہے اور اچھے سے کریں امانداری کے ساتھ کریں اپنے آپ لائن کے ساتھ جو آپ کونٹیکٹ میں رہیں ڈون لائن کے ساتھ بھی کونٹیکٹ میں رہیں بس یہی ہے اس کی جو ہے نا چیز ہے چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں